جب میں اقلید کونسل آف انڈیا کا جو ہے سرگرم و کارکن ہوں اور اقلید کونسل جو ہے یہ گزشتہ تیس سالوں سے ہر موضوع کو اٹھا رہی ہے اس کا سوال اٹھاتی ہے اور خاص طور سے جو ہے اردو کی علم برداری کر رہی ہے اردو کے لئے جو ہے جو سنجیدہ قسم کے خاطر جو مسلمان ہیں یا جو اردو عدف کے دلدادہ ہیں وہ اس کو لے کر کے بہت زیادہ متوجہ ہیں اس طرف کہ اردو مسلمانوں کے گھروں سے ان کے دکانوں سے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جنازہ اٹھتا جا رہا ہے یہ بتائیے گلریس صاحب اردو جو ہے کیا مسلمان کی لینگز ہے اردو اگر میں کہوں تو اردو اس کی زبان ہے جو اس زبان کی حفاظت کر رہا ہے اگر مسلمان اس زبان کی حفاظت کرنے میں لگا ہوا ہے تو میں سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے اور اگر کوئی غیر مسلم اگر اس کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ اس کی بھی زبان ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ تو اردو کو جو ہے مٹانے کی در پر ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی غیر قوم جو ہے اردو کی علم برداری مجھے ہندوستان نے بتائی آپ کہ کوئی اردو کو بچانے کے لئے کوئی مہم چلا رہا ہے مہم کون چلا رہا ہے اب دللہ چلا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اردو جو ہے اب تو ایک طرح سے مسلمانوں کی زبان ہو کے رہ گئی ہے کسی شاعر نے کہا ہے سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں ہر جگہ آزازی کے بعد سے آپ ہندوستان کی کسی بھی گلی میں یا کسی بھی ایک روٹ پہ کھڑ ہو جائیے میں دعوی سے کر رہا ہوں آپ کو کہیں بھی حروف تحجی کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا یہاں تک کہ مسلمانوں کے گھروں پر بھی اور گھر تو چھوڑی آپ قبروں پر بھی یہ بدنسیم قوم ہندی میں اور انگلیش میں قطبے لکھ رہی ہے اردو کا نام و نشان نہیں ہے پھر رہے ہیں پھر اردو جو ہے سرک دل بھیلانے کے لیے اور ایک چھوڑی چھوڑی نشستہ کر لیتے ہیں مشارہ کر لیتے ہیں اور وہاں بھی جو ہے گلو بلبل کے مضامین لب و رفصار کی باتیں کرتے ہیں مجھے تو سن سیتالیس کے بعد سے سن سیتالیس کے بعد سے اگر مجھے دو شاعر نظر آئے یا تو ایک وہ نظر آئے جس نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اس میں لال قیلے کی فصیل پہ وہاں مشاعرہ ہوا تھا اس میں قلی ماجز نے کہا تھا کہ میرے ہی لہو پہ گزر اوقات کرو ہو مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو بات کرو ہو خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھیٹ تم قتل کرو ہو کہ کرامت کرو ہو یہ کہا قلی ماجز نے اندرہ گاندی کی پریزنس میں کہا اور ایک آپ کے وہ ہیں کہ کسی کے باپ کو ہندوستان نہیں ہے لیکن اس کے بعد تو مجھے کہیں پورا ویرانہ نظر آتا ہے خراب نظر آ رہا ہے بل بلیں بل بلیں رہ گئی ہیں شائری بھی بل بلیں فرما رہی ہیں کوئی شاہین جو ہے شائری نہیں کر رہا کہ تحریک کیا ہے کس نے مجھ سے سوال کیا کہ صاحب علی گر تحریک کیا ہے آپ کوندے شائر کو پسند کرتے ہیں میں نے کہا صاحب جو علی گر تحریک پہ کام کر رہا وہ میرا جو ہے میرا نور نظر ہے اللہ میں اکبال نے علی گر تحریک پہ کام کیا اس کی شائری دیکھی ہے اس نے کہا اللہ میں اکبال نے علم اقبال نے کہا کہ کبھی نو جوان مسلم تصور بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا جس کا ہے تُوٹا ہوتا رہا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچھل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں ساجی سرید آرہا ناظرین اگر آپ ہماری تحریک پائنٹ چینل پر نئے ہیں تو دیکھ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں